اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار خطبہ شعبانیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں رمضان کی آمد سے پہلے یہ جو خطبہ بیان فرمایا ہے اس کا پہلا حصہ آپ مومنین کے سامنے بیان کیا کہ جس میں رسالت ماب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا اس کے اگلے جملے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں فَسْعَلُ اللَّهُ رَبَّكُمْ بِنِّيَّاتِ سَادِقَةِ کہ اے لوگو اس مالک لمیزل سے سوال کرو اپنی سچی نیت سے یعنی جب ہم مالک لمیزل کی بارگاہِ الیہی میں اس آنے والے نیک مہینِ رمضان المبارک میں سوال کریں تو نیتِ سادقہ کے ساتھ یعنی ہم گزشتہ اپنے گناہوں کو یاد کریں فَشْمَانْ ہوں ایک ایک گناہ یاد کر کے اور ایندہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکہ عظم اور ارادہ کر لیں اور جب مالک لمیزل سے ہم سوال کریں وَقُلُوبُ الْتَاحِرَةِ کہ جب ہم اس مالک لمیزل کی بارگاہ میں دعا مانگیں سوال کریں تو قلوبِ تَاحِرَةِ کے ساتھ ہمارے دل میں کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے کوئی حسد جیسی بیماری نہیں ہونی چاہیے ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے قلوبِ تَاحِرَةِ کے ساتھ مالک لمیزل کی بارگاہ میں مانگیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو وذکروا بجوعکم وعتشکم فیہ جو ایوم القیامت ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں بوک اور پیاس کی حالت میں ہوتے ہیں تو یاد کریں اس بوک اور پیاس کو جو قیامت کے دن کی بوک اور پیاس ہے یقیناً سامین اینِ گرامی قیامت کے دن کی بوک اور پیاس ایک ایسی بوک اور پیاس ہے کہ جب سورج نیزے کے برابر ہوگا نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اگر کام آئیں گے تو ہمارے یہی نیک آمال کام آئیں گے جو ہم آنے والے مہینے رمضان المبارک میں کریں گے اور یقیناً یہاں پر میں جملہ کہوں گا اے شیعانِ علی ابنِ ابی طالب ایسا عمل بجا لو ایسا عمل کرو کہ بروزِ محشر ساکیِ کوسر تم کو اپنا شیعہ کہہ کر بولائیں یقیناً بروزِ محشر پیاس کا عالم ہوگا بوک کا عالم ہوگا ساکیِ کوسر یہ کہہ کر بکاریں کہ یہ میرے شیعہ ہیں جو دنیا میں ایسا عمل کرتے تھے جو میں علی ابنِ ابی طالب کو پسند تھا جو ایسا کام بجا لاتے تھے جو میں علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام کو پسند تھا اور اگلے اس خطبہِ شعبانیہ کے جملے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں وَرْفَوْ اِلَيْهِ اَيْدِيكُمْ بِدْدُعَا فِي عَوْقَاتِ سَلَاتِكُمْ اے لوگو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لئے نماز کے اوقات کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مالکِ لم یزل کی بارگاہِ الہی میں دعا مانگو اور یقینا جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس نیک مہینے کے صدقے میں یجیب ہم اذا نہ جو کہ جب آپ نجوہ کریں گے اس مالکِ لم یزل کو جب پکاریں گے یقینا وہ آپ کو جواب دے گا جب آپ اس مالکِ لم یزل کو یا رب کہہ کر پکارتے ہیں روایات میں ملتا ہے ایک بار خلوص نیت کے ساتھ جو مومن اور محبِ اہلِ بیت یا رب کہتا ہے دس بار یا عبدی کہہ کر مالکِ لم یزل اس بندہ کو جواب دیتا ہے یقینا ہمارے دامن گناہوں سے پر ہیں ہمارے آمال میں کوئی ایسے نیک عمل نہیں آئے ہمارا دامن گناہوں سے پر ہے نبی پاک فرماتی ہیں یہ نیک مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اگر آپ نماز پڑھو گے لا یعذب المسلین والساجدین اللہ تعالیٰ مسلین کو کوئی عذاب نہیں دے گا ساجدین کو کوئی عذاب نہیں دے گا عزیزہ نگرامی اور اسی خطبے میں نبی پاک فرماتی ہیں اَيُّهَ النَّاسِ مَنْ فَطَرَ مِنْكُمْ سَاعِمًا مُؤْمِنًا فِي هَازَ الشَّهَرِ جو بھی کسی مؤمن کو افطار کرے گا کَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ کہ آخری جمعے میں رمضان المبارک کے استقبال میں جو سرورِ کئنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے عزیزہ نگرامی موالیانِ حیدرِ قرار محبانِ اہلِ بید کل آنے والا دن خمیس کا دن ہے تو روایات میں ملتا ہے جو روایات جنابِ علی ابنِ ابی طالب سے ہے مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تَتَزَيَّنَ السَّمَاوَاتِ فِي قُلِّ خَمیسٍ مِن شعبان کی آسمان کو مزین کیا جاتا ہے شعبان کے ہر خمیس میں اور ملے کا یہ کہتے ہیں الہنا اغفر لسائمی ہے جو بھی روزہ رکھے گا اس خمیس کے دن مالک اس کے تمام گناہ بخش دے اور اس خمیس کے دن ایک نماز ہے جس کا طریقہ آپ محبانِ اہلِ بیت کو بتاتا ہوں فَمَنْ سَلَّ فِيهِ رَكْعَاتَيْنَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی دو رکعات نماز پڑھے گا یَقْرَعُوا فِي كُلِّ رَكْعَاتٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مَرَّا ایک دفعہ الحمد اور سو دفعہ قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ پڑھے گا اور نماز کا سلام تمام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا اس کا ثواب کیا ہے قَدَ اللَّهُ لَهُ كُلُّ حَاجَتٍ مِنْ عَمْرِ دِينِ ہِ وَدُنِيَا اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا وَمَنْ سَامَ فِيهِ يَوْمَنْ وَاحِدْ اگر ایک دن بھی کوئی روزہ رکھتا ہے اسی خمیس کے دن حرم اللہ جسدہو لن نار اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس کے بندے کے اوپر حرام کر دیتا ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے اس شعبان کے خمیس کے دن کا دعا کرتے ہیں مالک ہم کو محرم زان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق انید فرمائے کہ ایسا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے بارگاہ امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں بحق امیر المؤمنین مالک تمام محبان اہل بیت کے نیک شریح مقاصد پورے فرمائے دنیا جس بیماری سے گزر رہی ہے مالک اس بیماری کو رفع و دفع فرمائے تمام موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے بحق امیر مؤسومین بحق چہاردہ مؤسومین مالک ہماری تمام نیک دعائیں اور تمام مالک نیک مقاصد پورے فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی شریح فرج